اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن بوٹی کریلا ریسپی بہت ہی مزددار یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بالکل جھٹ پر تیار ہوگی اور کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوگی تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ میری جو ویڈیو سے ریلیٹڈ یا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا ٹیپس شیئر کرتی ہوں آپ سے کچھ بھی مس نہ ہو اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کیجئے گا اور چلیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ ایک کلو کریلے تھے جو میں نے چھیل کے اندر سے صاف کر کے بیج نکال دیئے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا میں نے خورج دیا ان کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کارڈ دی ہیں یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آپ نے کارٹ لینے ہیں اور یہ مٹن بونلیس بوٹی ہے اور یہ لیا ہے آدھا کلو مٹن بونلیس بوٹی ہے اس کے بھی پیسز کارٹ لی ہیں چھوٹے چھوٹے کر کے اور میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے بوٹیاں جو ہے وہ کارٹ لینے ہیں اور اس طرح دھوکے اچھی طرح سے ان کا پانی خوشکا لینا ہے اور یہ پیاز ہیں یہ چوب کیے میں میں نے پیاز اور یہ پانچ ادد پیاز ہیں جو میں نے چوب کر کے رکھے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے لسن کا پیسٹے ہیں یہ پورا ون ٹیبل سپون ہے لسن کا پیسٹ اور یہ ٹیمائٹر ہیں اور یہ میں نے چوب کر کے رکھے ہیں یہ چار عدد ٹیماتر ہیں چھوٹے سائز کے ہیں اور ان کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ آگے مثالیں آپ کو بتاتی ہوں اس میں حلدی ہے ون ٹی سپون ہے خوشک دھنیا ون ٹی سپون ہے اور نمک ون ٹی سپون ہے اور لال مرچو ہے وہ ایک پورا فل ون ٹیبل سپون ہے اور اس میں زیرہ بھی ہے وہ ون ٹی سپون ہے اور یہ ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں مثالوں کے اور اس کے بعد جو گوش گلانے کے لیے پانی چاہیے یہ میں نے لیا ہے ہاف لیٹر پانی ہے جس میں ہم نے گوش کو گلانا ہے اور اس میں گوش جو ہے وہ بالکل گل چاہے گا ہاف لیٹر پانی میں اور آئل جو ہے وہ آپ نے جو فرائی بھی کرنا ہے اور کھانا بھی بنانا ہے تو اس کے ساتھ سے آپ ڈالیں گے تو اب سب سے پہلے میں نے ایک ککر لیا ہے چولہ آن کرتے اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے اس میں بون لیس بوٹی میں نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں لسن کا پیس جو ہے وہ ڈال دیا ہے ٹیمائٹر ڈال دی ہیں چاپ جو کیے ہوئے تھے چاپٹ پیاز جو ہیں وہ اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں لال مرش ڈال دی ہے نمک ڈال دیا ہے خوشک دھنیا ڈال دیا ہے زیرہ ڈال دیا ہے یہ حلدی بھی ساتھ ڈال دی ہے یہ میں نے کانٹیٹی آپ کو بتا دی ہے پہلے ان سب چیزوں کی اور اب اس کو کر لیں گے ہم مکس اور اس میں آئل میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا اور میں نے ڈالنا بھی نہیں ہے اور میں اب یہ آپ کو بتاتی ہوں آگے کہ کیا کرنا ہے تو یہ ہم نے ساری چیزیں مکس کر لی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ پانی جو ہاف لیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیں گے گوشت بھی اس کے اندر ڈالا ہوئے اب اس کو ڈھک دیں گے اور پریشر لگا دیں گے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پریشر لگانا ہے اور آنچ جو ہے وہ اب فل کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک لے لی ہے میں نے کڑھائی اور اس میں کوکنگ آئل میں نے ڈال دیا یہ میں آدھہ کپ آئل استعمال کر لی ہوں اس میں آدھہ کپ یہ دیکھئے میں آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں آدھہ کپ آئل میں نے ڈالا ہے زیادہ میں نے نہیں استعمال کرنا اسی میں ہم نے آئل کرم کرنا ہے اور پھر جو کریلے کاٹے ہوئے ہیں میں نے وہ اس کے اندر ڈال دینا اور کریلے جو ہیں ان کو پہلے اچھی طرح سے میں نے صاف کر کے چھیل کے تو دھولیا تھا پائی نے چوڑ لیا تھا اب اس کے اندر کریلے ہم نے ڈال دینے ہے اور ان کو ہم نے کرنا ہے فرائی اور یہ میں نے آپ کو ساتھ دکھایا ہے کہ آدھا کپ میں ہم بنائیں گے فرائی بھی کریں گے اور اس کا سالن بھی بنائیں گے کام آئل میں اور یہی آئل ہمارا سارا یوز ہونا ہے ٹوٹل گرم آئل میں میں نے کریلے ڈال دی ہیں اور اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے کریلوں کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کریلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے صاف کی ہیں ان کے اندر سے بیج بھورا نکال دی ہیں اس کا اوپر سے جو ہے وہ چلکا بھی اتار آئے ہلکا سا اور پھر اس کو کٹ کے تو اچھی طرح دھولیا ہے اور اس کا پانی نے چوڑ لیا ہے نمک وغیرہ میں بالکل نہیں لگاتی اور اگر آپ لگاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ تر لوگ نمک لگا کے رکھتے ہیں میں نہیں لگاتی تو بہرحال اب ان کو ہم کر لیں گے فرائی کریلوں کو اور پھر اسی آئل میں جو ہے ہم نے کریلے بھی فرائی کرنے اور گوشت بھی جو ہم نے تیار کرنے کے لیے رکھا ہوئے ساتھ ہی وقت کی بچت کے لیے میں ایسی کرتی ہوں کہ ساتھ ہی جو ہے وہ نپٹاتے ہیں کام ساتھ ہی دوسری بھی چیز کر لیتی ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور جھٹ پٹ سے ہو جائے کام تو ساتھ ساتھ نپٹاتے جایا کریں کام اور تاکہ جلدی ہو جائیں تو آن جو ہے وہ میں نے میڈیوم رکھی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے فرائی کرنا ہے کریلوں کو فرائی ہونے میں آپ نے جو ٹائم دینا ہے وہ ہیں پانچ منٹ پانچ منٹ میں آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اور یہ ہلکے سے جب گولڈن سے ہوں گے زیادہ آپ نے تیز بھی نہیں کرنے ان کا کلر اور جو ہے وہ ان کو بس فرائی ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں کریلے اگر زیادہ جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے کڑوہٹ تو ان کو زیادہ فرائی کریں گے اور اگر جو ہے وہ ان کو پسند ہے کریلے کا جو اپنا اصل میں ٹیشٹ جو ہوتا ہے وہ کڑوہٹ ہوتی ہے وہ اسی میں افادیت بھی ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں کہ اگر اس طرح کے چاہیے تو بھی آپ اس کو اسی میں مثالہ وغیرہ ڈال کے تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کڑوہٹ نہیں چاہیے تو آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ گولڈن کریں گے تو تب یہ بالکل کڑوہٹ نہیں آئے گی ساتھ ہی جیسے کہ میں نے بتایا کہ گوشٹ بھی رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ اور اس کو بھی پریشر آ چکا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ تیار ہو جائے گا گوشٹ پانی میں ڈال دیں گے تو جو ہے نا ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں ساری تو کریلے جو ہیں ہمارے اب فرائی ہو چکے ہیں اور گوشٹ بھی جو ہے وہ فرائی جو رکھنے کے لیے پکانے کے لیے رکھا تھا وہ بھی تیار ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ چولا جو ہے کریلوں کا میں نے ہلکا کر دیا ہے چولا تاکہ بالکل جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائیں ڈارک سے نہ ہو جائیں تو اب جو ہے اس کے بعد جو ہے اسی کے اندر ہم نے مثالہ ڈال دینا ہے گوشٹ کا کریلے ہمارے اب فرائی ہو چکے ہیں اور اب مزید اس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارے تھوڑے سے کرسپی سے ہو گئے ہیں کریلے اور سپری کا یہ ہے کہ جو پکتی جاتی ہے یہ شرنگ ہوتی جاتی ہے لیمن چوز ساٹھ ڈال دیں گے یہ ساٹھے بسپن لیمن چوز ڈال دیا ہے میں نے اس سے بھی بہت اچھا تیز ساتھ ہے اور کڑواتری نہیں رہتی بالکل تو اب اس کو تھوڑا سا ہم نے دو منٹ کے لیے سٹیم کر دینا ہلکی آنچ پر اور چولا اب اس کا بند کر دیں گے جو گوشت ہم نے رکھا تھا اور جو ہے وہ اب اس کو چیک کریں گے گوشت جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈال دیں گے جو کریلے ہیں اس کے اندر ساتھی پانی سمیت ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو بھون لیں گے اور اور اب اس کو مزید بھوننے کے بعد اس کو جو ٹائم لگنا ہے ہمارا تقریباً ہم نے پانچ سے چھے منٹ مزید دینے ہیں تیز آنچ پر اور پھر اس کے بعد ہم نے گوش بھون لیا ہے بھری مرچیں ہرہ دھنیا اور گانشنگ کر لیں آپ چاہیں تو ادرک بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک پلیٹ میں ڈال دیا یہ دیکھئے بہت الازیز مزیدار بون لیس مٹن گوٹی کریلے تیار ہو چکے ہیں آپ گھر پر ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپیٹ کیسی لگی جیسے کہ میں نے بتایا آپ چاہیں تو اس کو گرین کریلے بھی رکھ سکتے ہیں جن کو کڑوارٹ پسند ہے کریلوں کا جو اپنا اوریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کڑوارٹ پسند نہیں کرتے تو ان کو ڈار کرنا پڑتا ہے تھوڑا تو یہ کڑوارٹ بلکل نہیں رہتی اور دوسرا یہ لیمن جوس ڈالنے سے ہنڈ پہ جو ڈالتے ہیں اس سے بھی کڑوارٹ ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش باش اور سلامت رکھیں اور اللہ پاک کسی کا متعائی نہ کریں اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ